جاپ چھوڑ کے چلے گا یہ ہی اونز دس پلیس پہلے تو میرا فون یوز کرتی تھی اب چیک کر رہی ہو اب ایسا نہیں ہوگا فروہ ایکچلی میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تو بہت بھونک لکھی ہے ایک سیکنڈ ڈراما سیریل نور جہاں کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سفیر سنبل کو طلاق دے دیتا ہے سنبل آزاد ہو جاتی ہے سفیر کے ساتھ جڑے بے نام رشتے سے سفیر مہا کے ساتھ اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب نور جہاں مہا کو ہر بات پر روک ٹوک کرتی ہے تو مہا سفیر پر غصہ ہوتی ہے کہ تم اور تمہاری ماں آخر خود کو سمجھتے کیا ہو میں آپ کے گھر کی کوئی نوکرانی نہیں ہوں جو آپ لوگ مجھے اپنی مرضی سے چلا ہوگی میں ایک زندہ انسان ہوں اگر آپ سب نے میرے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے کی کوشش نہ کی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی اور واپس پلٹ کر اس جہنم جیسے گھر میں کبھی نہیں آؤں گی میں تو حیران ہوتی ہوں کہ سفینا بھابی اتنے عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ کیسے گزار رہی ہیں اور ان کے ساتھ تو اتنا ظلم بھی ہوا ہے اور پھر بھی ہنین بھائی کیسے خاموش رہ سکتے ہیں ہنین کو تو اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا اب تو ان کی ایک بیٹی بھی ہے اب تو ان کا بولنا بنتا ہے وہ کیسے اپنی بیٹی کو اس طرح نور جہاں کے ظلم کا شکار انہیں دے سکتے ہیں انہیں اپنے اولاد کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا اب اگر اس گھر میں کسی کے ساتھ بھی غلط ہوا تو میں بھی نور بانو کا ہی ساتھ دوں گی اور خاموش بلکل بھی نہیں رہوں گی اس گھر میں جہالت آخر کب ختم ہوگی سفیر مہا سے کہتا ہے کہ تمہیں دوسروں کے معاملے میں بولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تم بس اختیار شاہ کا خیال رکھو میں باقی کے معاملات کو اچھے سے دیکھ لوں گا اور تم اب امی سے کوئی بھی بتتمیزی مت کرنا